موسیقی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بلیک بوڈی کے بارے میں بلیک بوڈی جو ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پرفیکٹ بوڈی بھی ہے ویسے تو فیزکس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آئیڈیالیاں پرفیکٹ نہیں ہیں فیزکس کیا کسی بھی چیز میں کسی بھی جگہ دیکھنے کوئی بھی چیز آئیڈیالیاں پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن بلیک بوڈی جو ہے یہ کیسی بوڈی ہے جسے کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ بلیک بوڈی ہوتی ہے پرفیکٹ بوڈی ہوتی ہے فر ایگزیمپل یہ آپ کے پاس ایک بوڈی ہے اب اس بوڈی کے اندر کیا ہے اس کے اندر اتنی کپیسٹی ہے یہ ساری کی ساری ریڈییشن جو اس کے اوپر فال کریں گی انہیں ایبزورپ کر سکتا ہے اور جیسے ہی وہ ایبزورپ ہو جائیں اور انہیں کوئی سرٹین ہائی جو ہے ہیٹ یا ٹمپریچر ملے تو اس ٹمپریچر یا ہیٹ پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے موجود تمام ریڈیشن اس ٹمپریچر کے اندر اس ٹمپریچر کے اوپر جو ہے اس بوڈی کے اندر سے ایمیٹ کر جاتی ہیں اس طریقے سے تو اس بوڈی کو جو تمام ریڈیشن کو اپنے اندر ایبزورپ کر لے اور کوئی ٹمپریچر ملنے سے اس ٹمپریچر کے اوپر کیا کریں کہ اپنے اندر موجود تمام ریڈیشن کو اپنے اندر سے باہر نکال دیں اس بوڈی کا اندر کہتے ہیں کہ یہ پاپیکٹ بلاک بوڈی ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی کپیسٹی ہے کہ یہ تمام ریڈیشن کو ایبزورپ بھی کر سکتی ہے اور ہیٹ ملنے سے تمام ریڈیشن کو باہر بھی نکال سکتی ہے اب اس روڈ پر کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس روڈ کو جو ہے اس روڈ کے اوپر فرقزمبر کچھ ریڈیشنز پاڑی تھی آئرن کی روڈ کے اوپر اور اس نے یہ ریڈیشنز جو ہے اپنے اندر ابزورب کر لی تو پہلا کام ہم نے کیا کر آیا ہے ہم نے ایک جو ہے بوڈی لے لی اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ میں یہاں پہ بلکے لکھ دیتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک بوڈی لی اس بوڈی کے اوپر ہم لوگوں نے ریڈیشنز فال کر آئی اور ریڈیشن فال کر آنے کے بعد ہم تیسرا کام کیا کرنے جائے ہیں جیسے ہی ریڈیشنز اس کے اندر جو ہے آ چکے ہیں ریڈیشنز اس کے اوپر فال کر چکے ہیں تو اب ہم اس روڈ کو کچھ ہیٹ دیتے ہیں وہ ہیٹ ہم نے اس طریقے سے دی کہ یہاں وہ ہمیں پھر دوبارہ سے یہی روڈ بنا دی اور یہاں میں کیا کرنے لگے ہیٹ دی چونکہ اب اسے ساری کی ساری ریڈیشنز جو ہے وہ ایبزورپ کر لی ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس ساری کی ساری ریڈیشنز اس سرفس کے اندر سے باہر نکل جاتی ہیں جو کہ یہ شو کرتی ہیں کہ یہ ایک بلیک بوڈی ہے اب ہوتا بسی کے لیے کیا ہے کہ جو ساری کی ساری ریڈیشنز جو ہے جو یہ بلیک بوڈی اپنے اندر ایبزورپ کرتی ہے یہ ریڈیشنس بسیکلی ہمارے پاس فورٹونز ہوتے ہیں فورٹونز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں بسیکلی انرجی کے پیکٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگ فورٹونز کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں فورٹونز ہیں یہ انرجی کی ڈسکریٹ پیکٹس ہوتے ہیں انرجی جب بھی فال کرتی ہے نا انہاں فورم اف ریڈیشن تو بسیکلی ریڈیشنس کے اندر جو ہیں نا انہاں ڈسکریٹ انرجی کے پیکٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم فورٹونز کہتے ہیں تو یہ فورٹونز جو ہیں اکورڈنگ ٹو پلانس پانٹم تھیری یہ ریڈیشن کے فورم میں آ رہے ہوتے ہیں اور اس سرفیس کے اندر جو ہے آتے ہیں اور ابزورب ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ فورٹونز ابزورب ہو رہے ہیں جو انرجی کے ڈسکریٹ پیکٹس ہیں اور جیسے ہی آپ نے اس کو جو ہے ریڈیشن پروائیڈ دیئے تو اس ریڈیشن کے اوپر کیا ہوتے ہیں وہ ریڈیشن کے اندر ہی ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا acute عہد یہ ابزورب ہی ہے اور جیسے ہی اپنے ہیٹ دی تو اس بڈیشن کے سارے ہیاری اس کی منقی کو اپنے در ابزورب کیا اور جیسے ہی آپ نے ہیٹ دی ους ہیٹ کے اوپر کیا ہوا کہ اس بڑی کا پیلی بولیıyشن پڑلی ے میں اپنی parallel اللہ صلی اللہ مجھ tom اس play کہ ساری ریڈیشنز کو باہر نکال دیا جیسے کہ ہم لوگوں نے روڈ کی بات کیا کہ روڈ کے اندر کس طرح سے ایک آئرن کی روڈ لی اس پر ریڈیشنز فال کرائیں ریڈیشن فال کرانے کے بعد اس کو کچھ سرٹن ٹمپریٹر دیا اور اس ٹمپریٹر پر دیکھا کہ ساری کی ساری ریڈیشنز اس کے اندر سے باہر نکل گئی اب یہ ریڈیشن اندر آتی ہوئی اور باہر جاتی ہوئی ہمیں نہیں دیکھی کیونکہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس انویسیبل ہوتی ہیں اور یہ انویسیبل اس لیے ہیں کیونکہ یہ ریڈیشنز کے اندر انرجی کے پیکٹس تھے یہ جو ہمارے پاس فٹونز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس کی پروپرٹی ہے کہ یہ ہمارے پاس میسلس بھی ہوتے ہیں اور یہ چارجلس بھی ہوتے ہیں اور یہ انویسیبل تھے اس لیے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ریڈیشنز آئی اور نکلی کیسے ہیں تاہم ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم نے کوئی باڈی رکھی ہے اس کو experiment کر رہے ہیں تو اس وقت تو experiment کے دوران تو ہم لوگ بتا سکتے ہی iso کہ جب ہم experiment کر رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ experiment میں کس طریقے سے پتہ چل جاتے ہیں کہ radiation آئی ہیں اور اب radiation جو ہیں temperature کے بعد کس طریقے سے اس کے اندر emit ہوئی ہیں اس body کے اندر سے emit ہوئی ہے تھوڑی بہت indoکیشن ہمیں جاتی ہے لیکن بظاہر ریڈیشن کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس طریقے سے تو یہ ایک روڈ کی اگرمپل تھی اسی طرح آپ سیکنڈ کرڈیشن میں جیسے ہی آپ اس بوڈی کو ہیٹ اپ کر مطلب کہ اس بوڈی کو ہیٹ اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ہولو کیوٹی کے ساتھ تھا آپ کے پاس جو بوکس ہے جس میں ایک ہولو کیوٹی ہے جیسے ہی اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ساری کی ساری ریڈیشن اس میں سے امیٹ ہو جاتی ہیں جو کہ اس کیوٹی کے اندر ہے وہ بھی ساری کی ساری ریڈیشن امیٹ ہو جاتی ہیں اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اب آپ کو جو ہے بہت ہی برائیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے برائیٹ اس وارے تھے کیونکہ اب اس نے ساری کی ساری ریڈیشن کو امیٹ کر دیا ہوتا ہے یہ والا جو پارٹ ہے آپ کے پاس جو ایک ہولو سا آپ نے اس کے اندر بنایا ہوئے کیوٹی بنائی ہوئے یہ کیوٹی اس طریقے سے گلوئنگ کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ گلو کر رہی ہوتی ہے برائیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ جب اس میں ابزورب ہو رہی تھی تو اس کیوٹی کو جیسے آپ نے ویو کیا باہر سے تو یہ آپ کو بلیکن نظر آتی ہے لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو ہیٹ ٹرانسپر کی تو ہیٹ دینے کے بعد اب جب آپ نے اس کو ویو کیا تو آپ کو یہ جو برائیٹ نظر آنے شروع ہوگی جس کی اس کی طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بلیک بھوڑی ہے وہ پرفیکٹ ابزوربر ہے اس کنڈیشن میں اور پرفیکٹ ایمیٹر ہے اس کنڈیشن میں کیونکہ وہ تمام ریڈیشن کو جب سرٹن ٹمپریچر دیا جاتا ہے تو تمام ریڈیشن کو جو اس نے اپنے اندر ابزورب کی ہوتی ہیں ان سب کی سب ریڈیشن کو باہر نکال دیتا ہے اس لئے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ایمیٹر بھی ہے اور پرفیکٹ ابزوربر بھی ہے اس طریقے سے سپوس کر لیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ ایک ہولو سرکل بنا ہوا تھا اس سرکل کے اندر کیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہول بنا لیا اب یہ ہول بنانے سے کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ جو ہے بلیک ڈے یہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس انسیڈنٹ لائٹ ریز آ رہی ہیں یہ انسیڈنٹ ریڈیشن کو اپنے اندر ابزورب کرتا ہے اور انسیڈنٹ ریڈیشن ہولز آتی کس طریقے سے ہیں اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے آتی چلی جاتی ہیں اور ڈیفرنٹ پارچے اس طریقے سے جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں پھر اس طریقے کو آ جاتی ہیں پھر اس طرح سے ریفلیکٹ کرتی ہیں اس یہ سا چلی جاتی ہے مطلب کہ یوں آتی چلی جاتی ہیں اور ریفلیکٹ ہوتی 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 اس کے اندر ابزورب ہوتی چلی جاتی ہے لیکن جیسے ہی آپ آپ اسے ہیٹ اپ کرتے ہیں یا کوئی سلٹن ٹمپریچر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہول ہے آپ کے پاس اس ہول کے اندر سے ساری کی ساری جو آپ کے پاس سرکل ہے بسیکلی اور یہاں پر ایک چھوٹا سو ہول بنا ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری ریڈیشن جو ہیں اس کی اندر سے اس طریقے سے واہر کی طرف ایمٹ ہو جاتی ہیں جو کہ اس نے ابزورپ کی ہوتی ہیں دورنگ دا ابزورپشن جس وقت اس کے اندر ساری کی ساری ریڈیشن آ رہی تھی اور آپ اس میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی اور اس اس وقت جو ہے یہ پرفیکٹ ابزورپر کی طور پر کام کر رہا تھا لیکن جیسے آپ اسے کچھ ٹمپریچر دیتے ہیں یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اسے ہیٹ دیتے ہیں کوئی بھی سرٹن ٹمپریچر دے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ابزورپ ہوئی ہوئی تمام کی تمام ریڈیشن باہر کی طرف ایمٹ کر جاتی ہیں اس لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ایمٹر بھی ہے اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جیسے یہ بلاک بوڈی جو ہے یہ اس کو ہم لوگ ہیٹ اپ کر رہے ہیں کوئی � تو اس ٹمپریچر کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے ریڈیشنز ایمٹ کر رہی ہوتی ہیں ان ریڈیشنز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں یہ کتنی ویبلنٹ کی ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لمر اور پرنکشم نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا جسے اب ہم لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا اب لمر اور پرنکشم نے کیا کیا کہ ایکسپیرمنٹ کے دوران انہوں نے ایک سورس یوز کیا اس سورس کے تھو انہوں نے جو ہے ریڈ ریڈیشن جو ہے ایک انکیو ریفلیکٹر پر جالی انکیو ریفلیکٹر سے ریڈیشن جو ہے یہاں ریفلیکٹ ہوئی اور یہاں پر موجود ایک جو ہے پریزن تھا یہ پریزن جو ہے ایک راک سال کا بنا ہوا تھا یہاں پر لکھ لیجئے کہ ایک راک سال کا تھا جسے ایک ٹرن ٹیبل کے اوپے رکھ دیا اب جیسے یہ ریڈیشن اس پریزن سے گزریں گی تو پریزن کے تو یہ خاصیت ہے کہ ہر لائٹ کو جو لائٹ ہے اس کو اس کی ڈیفرنٹ کمپوننٹ میں ریزول کر دیا اب ریزولٹ ایسے ہی کیا ہے تو اس جو ہے آپ کے پاس کنکیو ریفلیکٹر ٹو یہاں پر پڑا ہے اس کے پر فال کرتے ہیں یہ سب ریڈیشن کو جو ہے ریفلیکٹ کرا دیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور ڈیوائس لگا آتا ہے بولومیٹر جو کہ سنسٹیو ڈیوائس ہے اور اس کے اوپر جو ہے گیلوانومیٹر لگا ہوتا ہے جیسے ریڈیشن اس کے اندر آتی ہیں تو یہاں سے ہمیں انڈیکیشن مل جاتے ہیں گیلوانومیٹر سے اب اسی طرح ہوا کیا تھا لامہ پرنگشم نے کیا کیا کہ ایک سپیکٹرم ڈراؤ کیا اس سپیکٹرم میں انہوں نے جو ہے ویبلیند ان کے پاس آئے ان ویبلیند کا ان کی انٹینسٹی اور انرجی کے ساتھ جو ہے ریلیشنشپ دیکھا لامہ پرنگشم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ٹرینڈ آ رہا تھا نا ویبلیند کا وہ کچھ اس طریقے کا ٹرینڈ ان کے پاس آ رہا تھا اب انہوں نے کہا کہ یہ جو انرجی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے نا یہ انرجی جو ہے یونی فارم لے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی ایک پارٹیکلر ٹمٹریچر کی اوپر ہے جو آپ کے پاس پارٹیکلر ٹمٹریچر ہے نا اس کی اوپر جو میکسیمم ویبلیند آئی ہے نا وہ میکسیمم ویبلیند جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لامڈا میکسیمم وہ انورسلی ریلیٹڈ ہے آپ کے ٹمٹریچر کے ساتھ ہے نا کہ آپ اسے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو لامڈا میکسیمم آئی ہے یہ انورسلی ریلیٹڈ ہے اس ٹمٹریچر کے ساتھ جس کی اوپر یہ ریڈییشن جو ہیں ایمیٹ ہوئی ہیں اب اگر میں یہ اس کانسٹنٹ کو ہٹا پرپورشنالیٹی کے تو مجھے یہاں پہ کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ چاہیے ہوگا یہ کانسٹنٹ اور ون بی ٹی کا ریلیشن آ جاتا ہے اب اس طریقے سے اگر میں اس کانسٹنٹ کو فائنڈ آٹ کر لوں تو اس کے لئے مجھے لامڈا میکسیمم اور ٹی کا پروجیکٹ چاہیے ہوگا اس چیز کو لامڈا اور پرنکشن نے اپنے ایکسپیرمنٹ کے دوران جو ہے ایک لوگ کا نام دیا جس سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس وین ڈسپلیسمنٹ لوگ ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ وین ڈسپلیسمنٹ لوگ ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ لامڈا میکسیمم اور ٹی کا جو ہے پروڈکٹ وہ ایک کانسٹنٹ کے ایکوال آتا ہے اور اس کانسٹنٹ کو انہوں نے نام دیا جو ایک کانسٹنٹ کی ویلیو تھی اس کانسٹنٹ کی ایک ویلیو تھی جسے انہوں نے کہا کہ یہ 2.9 10 ڈسپاہر مائنس 3 میٹر کیلون ہے یہ وہ ویلیو تھی اور اس لوگ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وین ڈسپلیسمنٹ لوگ ہے اب اس کے بعد ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ لیمڈا میکسیمم جو تھی وہ ٹائم کے IR جو تیمپریچر ہے اس کے انہوں نے ریلیو تھی لیکن یہ جو انہ لیو ایمٹ ہو رہی تھی نا یہ انہ لیو تیمپریچر کےIP تیمپریچر کے فورت پاور کے ایمٹڈڈا تھی ہر ری쳤ن شہار ویبلنڈ کی جو آپ کے پاس اینہ لیو ہا رہی تھی نا وہ انہ نیو اس تیمپریچر پر جس پر وہ انہوں اوری تھی اس کی فورتھ پاور کے ڈریکلی ریلیٹڈ تھی اور اس چیز کو کہ میں اس کی کونسٹنٹ کو ہٹاؤں تو یہاں پھر میرے پاس جو کونسٹنٹ آتا ہے اسے ہم لگ اپسائیں انٹو یہ جو ہے میرے پاس ٹ کی پاور پور آ جاتا ہے تو ایس ایکوز ٹو سگما ٹ کی پاور پور جو ہے اسے ہم جو لیمارل پرنشم تھا انہوں نے اپنے ایکسپریمنٹ کے دوران جو انہوں نے سپیکٹرم کے پوائنٹس لے کے سپیکٹرم کو دیکھتے ہو گئے تھا انہوں نے کہا کہ اس جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سٹیپین بولٹس مین دو ہے جس میں انہوں نے سٹیپین بولٹس مین کونسٹنٹ ہے جس کی انہوں نے ایک ویلیو بھی بتائی جو کہ 5.67 انٹو 10 رسٹو پار مینس 8 و میٹرز کے و پر میٹرز کے انٹو کلون 4 تھا یہ اس کا یونٹ تھا یہ جو انہوں نے کونسٹنٹ لیا تھا اس کا یونٹ اور اس کی ویلیو تھا اور جو کونسٹنٹ انہوں نے یوز کیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے پاس سٹیپین بولٹس مین کونسٹنٹ ہے جو کہ سگمہ ہے جس کی اپنی ایک ویلیو ہے لیمار اور پرنکشم نے کہا اگر تو کوئی چیز بلیک بوڈی ہے اگر آپ بلیک بوڈی کو ہی کنسیڈر کر رہے ہیں بلیک بوڈی کے اندر ابزورب ہونے والی ریڈیشن اور اس کے اندر سے نکلنے والی ریڈیشن اور ان کی ویولیند اور انٹینسٹی کا آپ اس میں گراو بنا رہے ہیں سپیکٹرم بنا رہے ہیں تب تو آپ کے پاس یہ چیز جو ہے یہ ویلیڈ ہے کہ آپ جس کے انرڈی اور ٹیمپرچر کا ریلیشنشپ پینا وہ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سپالز ریڈ کے نون آپ کے پاس نون بلیک بوڈی ہے تو اس فارم میں جو انرڈی آئے گی نا آپ کے پاس وہ انرڈی آپ کہیں گے کہ یہ انرڈی اس فارم میں اپسائی سگما ٹی کی پاور فور ہے یہاں بھی آپ کو اپسائی لگانا پڑے گا جس کی ویلیو جو ہے زیرو اور ون کے درمیان ہونی چاہیے بیسکلی تو اس کی سرفیس کی امیسیوٹی کی ویلی ہوئے گی نا تو وہ جو ویلی ہوئے گی اسے ہم اپسائی کہیں گے جو کہ زیرو سے ون کی رینج تک جا رہی ہوئے گی تو یہ کچھ پوائنٹ ہے جن میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے پہلے پوائنٹ میں کہ لیمڈا میکسیموم جو ہے وہ تیمپریچر کے انورسلی ریلیٹیڈ ہے اور اس طریقے سے انہوں نے وینڈسپلیسمنٹ لوگ بتایا سیکنڈ انہوں نے کہا جو اینرڈی ہے وہ ٹائم کی فورٹ پاور کے ڈریکلی ریلیٹیڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اینرڈی ہے وہ بھی بیسکلی آپ کی کیا تھی آپ کی لیمڈا میکسیموم کی انورسلی ریلیٹیڈ ہی ہوئی ہے کیونکہ وہ تیمپریچر کے ڈریکلی ریلیٹیڈ ہے تو اس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ سٹیپنٹ بولٹسمنٹ لوگ ہے اور اسے اس لوگ کو جو ہے اس میں جو یوز آنے والا کانسٹنٹ تھا انہوں نے ایک نام دیا ج اسے کہا کہ سٹیپنٹ بولٹسمنٹ کانسٹنٹ ہے اور اس کی ایک اپنی ویلیو بتائی اور نون بودی جو نون بلک بودی ہے اس کے لیے بھی ایک ویلیو بتائی کہ اس کی امیسیویٹی اس کی سرفیس کی جس کے اندر ویبزورب یا ایمیٹ ہو رہی ہیں اگر وہ نون بلک بولٹی ہے تو اس کی جو ای کی والی ایپس آئی ہے جو کہ امیسیویٹی آف سرفیس ہے اس کی ویلیو زیرو سے ون کے درمیان لائک کرے گی تو تب آپ یہ والی انرجی کا فارمولا جو کہ سٹیپنٹ ب ویلیو بودی ہے اس کی ویلیو بودی ہے تو اس طرح سے ریڈی ایشن تھے کہ بلک بودی کی طرح سے پہ اندر ریڈی ایشن لاتی ہے اور نکالتی ہے اور سپیکٹرم کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ اس طرح سے ویبلنڈ اور انٹنسٹری یا انرجی کا آپس میں ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی